لازے بات کے موڈی نگر میں ایک دردناک حادثہ ہوا جس میں ایک چوتھی کلاس کے بچے کی دردناک موت ہو گئی اور موت ہوئی اس بس میں یہ وہ بس ہے جس بس میں بچے کی موت ہوئی موت کی وجہ بتائی جارہی ہے کہ بچہ یہاں پر کھڑکی سے باہر کی طرف اس کا سر تھا اور جب یہ سر کھمبے میں ٹکرایا باہر کی طرف ایک کھمبہ تھا جب یہ بس چل رہی تھی اس میں ٹکرانے کے بعد اس کی دردناک موت ہوئی لیکن جو وجہ نکل کر آ رہی ہے وہ وجہ یہ نکل کر آ رہی ہے کہ بس کی جو گتی تھی وہ کافی تیز تھی ان نشانوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نشان ہیں ان نشان کھمبے سے کس طریقے سے ٹکرائے ہیں یعنی کہ پہلے بس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے بس بہت تیزی تھی بہت تیز گتی میں تھی اگر نشان دیکھیں گے تو یہ نشان نیچے کی طرف دی ہے یعنی کہ بس کافی تیز اس میں گشتی ہے کافی تیز سپیڈ تھی بس کی سپیڈ جو اگر مانک کے حساب سے بات کی جائے تو چالیس سے اوپر اس کی سپیڈ نہیں ہونی چاہیے جو مانک کے انصار ہے وہیں بس کے اندر کی طرف چلتے ہیں اندر کی تصویریں دکھاتے ہیں کہ اندر کی طرف یہاں پر اگر بس کے مانک کی بات کی جائے تو بس کے اندر کہتے ہیں کیا مانک کے طور پر مانک میں اگر مانک کی بات کی جائے تو یہاں پورے ہیں یا نہیں ہیں جو ان کا سمان ہے جو اس سمیں ہونا چاہیے وہیں آپ کو دکھاتے ہیں اگری شمن کے لیے اگر بس میں کہیں آگ لگ جاتی ہے تو اگری شمن کا جو سلنڈر ہے وہ بھی اس میں یہاں نجر نہیں آرہا یعنی کہ بس میں ایسا کوئی انتجام نہیں تھا کہ بس کے اندر اچانک آگ لگ جائے تو اسے آگ کو پہلے شروعاتی دور پہ کابو پانے کے لیے جو سلنڈر ہوتا فائر کا وہ ہونا چاہیے تھا وہیں پیچھے کی طرف چلتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانچ کے جو یہ شیشے جو ہے یہ جو کھڑکی ہے جو شیشے کی یہ ٹوٹی ہوئی ہے اور یہاں پر کانچ بکھرا ہوا اور یہاں پر بلڈ آپ کو دکھائیں کہ یہاں پر جو بلڈ ہے وہ بلڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر جو بلڈ ہے وہیں اگر مانک کی بات کی جائے تو مانک کی انسار سیٹو کی شمتہ کی انسار اگری شمن کا اس میں انتجام جرور ہونا چاہیے وہیں گتی سیما آدھکتم چالیس کی سپیڈ ہونی چاہیے سپیڈ کنٹرولر ہونا چاہیے وہ اگر بات کی جائے سیٹس کی تو سیٹ کی کھڑکی کے شیشے چینل اس پرکار کے ہوں کہ بچہ بہار نہ جھانک سکے یعنی کہ اس کے بچے کا سر بہار گیا کیسے اگر سر جانے والی بات آ رہیے اسکول بس میں فرشٹن باکس ہونا چاہیے وہ اگر اس بس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کی فٹنس اس کی فٹنس بھی نہیں تھی فٹنس کے باوجود جب فٹنس اس کی ختم دیتے ہو اس سڑک پر چل کیسے رہی تھی وہیں اس بس میں ایک انوبھوی ایک انوبھوی ڈرائیور کے ساتھ ایک انوبھوی سکشک یا سکشکہ کہیں کہ ہونی چاہیے جو کی بچوں کی دیکھ کر سکے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس بس کا جب فٹنس ہی نہیں تھا تو یہ بس چل کیسے رہی تھی یہ سڑک پر دوڑ کیسے رہی تھی سب سے بڑا سوال یہی ہے جو کی آرٹیو ویباغ پر کھڑا ہوتا ہے آرٹیو ویباغ جو کی سمیہ سمیہ پر ان کی چیکنگ کرتا اس کو ادھکار ہوتا ہے کہ ان بسوں کی چیکنگ ہمیشہ سمیہ سمیہ پر کرتا رہے لیکن آخر اس نے یہ چیکنگ کیوں نہیں کری اس بس کی اس بس کی نہیں تمام ایسی بسیں ہیں جو بینہ فٹنس کے ہی دوڑ رہی ہوں گی جلہ گازے باد کی اگر بات کی جائے تو جلہ گازے باد میں یعنی کی بس یہ بس تھی انجنتریت تھی سپیڈ کافی تھی اس کی جس سمیہ یہ حادثہ ہوا اور جو بس کی سپیڈ ہے وہ چالیس ہونی چاہیے یعنی کی چالیس کی سپیڈ سے جادہ بس نہ بھاگ سکے تو جس طرح کا یہ حادثہ ہوا یہ بڑا ہی دردناک حادثہ ایک معصوم کی جان چلی گئی حالانکہ اس میں شروعاتی دور کے اگر بات کی جائے تو ہیلا حوالی دی گئی وہی ڈرائیور کو اس میں دوشی بنایا جارتا لیکن بعد میں جب مکہ منتری ہوگی علیتنات نے اس کا سنگیان لیا اس کے بعد اس میں گمیر دھاراؤں میں ایف آئی آر درج ہوئی ہے اسکل پردبندن کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور جو پرنسیپل ہے اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے پورے منیجمنٹ کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بچے کے ہتیارے جو لوگ ہیں انہیں آخر سجھا ملے گی کب کیونکہ اس میں صاف طور پر لاپروہی نکل کر سامنے آ رہی ہے گاجبات کے موڈی نگر سے کیمبرامین سلید کمار کے ساتھ ای بی پی گنگا کے لیے میں شکتی سنگھ ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی